بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں سمیہ پروین ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا میں رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے لیے اپنے ایام روکنے کے لیے دواء استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ اب سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے بعد میں تنہا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دشوار ہوتا ہے اس لئے اگر میں اپنے مہواری کے ایام روکنے کے لیے دواء استعمال کروں تو اس میں گناہ تو نہیں ملے گا اور میرے روزے مکمل ہو جائیں گے یا نہیں اس کی بارے میں رہنمائی فرما دے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھئے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے لیے عورت کے لیے اپنے مہواری کا روکنا اور اس کے لیے دواء کا استعمال کرنا یہ نجائز تو نہیں ہے البتہ طبی لحاظ سے یہ چیز عورت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور اس سے مہواری کے ایام میں بے قائدگی بھی ہو جاتی ہے بہت سے مرتبہ عورت کے لیے یہ نقصان ہوتا ہے اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عورت کے لیے یہ چیز فطری کمزوری ہے اور اللہ تعالی کی اس کے اندر یقین کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں اور مسلحاتیں ہیں اگر عورت دواء وغیرہ کے ذریعے سے اس سے فطری کمزوری کو اگر روک لے گی تو اس سے جو اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں وہ حکمتیں بھی ختم ہو جائیں گی جبکہ اللہ تعالی نے عورت کو ان ایام میں معذور رکھا ہے ان دنوں میں نماز روزہ نہ رکھنے پر کوئی معاخدہ عورت سے نہیں ہوگا نمازیں اس کی بلکل معاف ہو جاتی ہیں اور روزوں کی البتہ بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے تو جب اللہ تعالی نے ان ایام کے اندر عورت کو معذور شمار کیا ہے تو اس کے عجر کے اندر بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ عورت کی فطری کمزوری ہے اس میں کوئی معاخدہ اس سے نہیں ہوگا لہذا ایسی مشقت اٹھانے اور تکلف کرنے کی عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کو چاہیے کہ رمضان میں محسوس ایام کے دوران روزے چھوڑ دے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے البتہ اگر کوئی عورت رمضان کے دنوں کے اندر اپنی محواری روکنے کے لئے حیض روکنے کے لئے دواء وغیرہ استعمال کر لیتی ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ اگر عورت اس دواء کا استعمال کرتی ہے خون یعنی محواری شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی ابھی جو محواری کے دن تھے وہ شروع نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اس نے دواء استعمال کر لی تو محواری جو آنی تھی وہ نہیں آئی وہ محواری اس کی ختم ہو گئی اور رک گئی تو ایسی صورت میں عورت پاک شمار ہوگی عورت پھر ان دنوں کے اندر روزہ بھی رکھ سکتی ہے نماز بھی پڑھ سکتی ہے تلاوت بھی کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی عورت دواء کھاتی ہے محواری اور حیض کے ایام شروع ہو جانے کے بعد مثلا تین ایام اس کے گزر گئے اس کے بعد وہ دواء کھا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں بعد کے جو ایام اس کے ہوں گے وہ حیض ہی شمار ہوں گے محواری شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ دواء کھانی ہے اگر محواری شروع ہونے سے پہلے پہلے عورت دواء کھا لیتی ہے اور اس کے حیض اور خون وغیرہ نہیں آتا ہے رک جاتا ہے تو اب اس کے لئے پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا سب اس کے لئے بیکل جائز ہو جائے گا اس میں عورت کے لئے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیز ناجائز نہیں ہے منع نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کے تمام کے تمام روزے بھی مکمل ہو جائیں گے البتہ عام بہتر یہ ہے کہ کسی ماہی ڈوکٹر سے مشوارے لے کر کے اور ڈوکٹر کے مشوارے سے جو ڈوکٹر اس کے لئے دواء تجویز کرے اس کا استعمال کرے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ عام طور پر فطری چیز کو روکنے سے اور فطری چیز کو ختم کرنے سے اسی مرتبہ عورت کے لئے نقصان دے بھی وہ چیز ہو جاتی ہے بیماری کا سبب بن جاتی ہے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ڈوکٹر کے مشوارے سے یہ کام کریں اور ڈوکٹر کا مشوارہ لے کر کے دواء وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ اس کے لئے کوئی نقصان کا اور اسی طریقے سے کوئی خطرے کا اندیشہ اس کے لئے کوئی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ عورت ان چیزوں کو نہ استعمال کریں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے رخصت دی ہے اس رخصت کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ اس کے عجر کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی صرف روزہ اس کے لئے جو ہے دوسریت ایام میں رکھا جائے گا باقی اس کے علاوہ جو وہ ذکر کرتی ہے اور اسی طریقے سے تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہے اللہ کا نام وغیرہ لے سکتی ہے بس صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اس کے علاوہ جو نماز ہیں اور اسی طریقے سے روزے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہے یہ کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ تمام عذکار وہ کر سکتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ عورت اگر یہ دبا کا استعمال نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کے لئے کوئی مذررت اور نقصان کا اندیشہ یہ چیز نہ ہو فقط واللہ هو عالم